بسم اللہ الرحمن الرحیم سو غمخار بھی ہے کہا کیوں نہیں بالکل ہے میں نے کہا کہا ہے کہا میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اہلِ بارفت میں سے ہے میں نے کہا کیا تمہارے پاس زادے راہ ہے کہا کیوں نہیں میں نے کہا تمہارا زادے راہ کیا ہے کہا اخلاص توحید حضور پاک صاحبِ لولاک سیاہِ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ایمانِ صادق اور پختہ توقل میرا زادے راہ ہے میں نے کہا میرے بیٹے کیا تو میرے ساتھ رہنا پسند کروگے کہا جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے پاک پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤ جسے میں اب تک محسوس کر رہا ہوں میں نے کہا اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلی رہتے ہوئے تمہیں وحشت نہیں ہوتی کہا اللہ سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی ہے اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و خشت محسوس نہیں ہوتی میں نے کہا تم کھاتے کہاں سے ہو کہا جس پاک پروردگار نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا وہی پروردگار اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے میں نے پوچھا تمہارے کھانے کا انتظام کم اور کس طرح ہوتا ہے کہا مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے چاہے میں کہیں بھی ہوں میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے میرا مولا خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس کی حاجت ہے وہ پاک پروردگار میرے حالات سے بے خبر نہیں وہ ہر جگہ میرا محافظ و والی ہے میں نے کہا تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں پورا کروں کہا ہاں ایک حاجت ہے اور وہ یہ کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ کہا ہاں اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا جب بھی غمگین و پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لئے بھی دعا کرنا میں نے کہا میرے بیٹے میں تمہارے لئے کس طرح دعا کروں جبکہ تم مجھ سے افضل ہو کیونکہ خوف خدا اور توقل میں تم مجھ سے بہت زیادہ ہو کہا اس طرح نہ کہیں کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی آپ کے نمازیں اور روزیں مجھ سے زیادہ ہوں گے میں نے کہا مجھے بھی تم سے کام ہے اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے میں نے کہا میرے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اس نے یہ دعا کی اللہ آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو میں نے کہا اے میرے لخت جگر اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی میں تجھے کہاں تلاش کروں کہا دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدارِ الٰہی کر رہے ہوں میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا میں نے کہا تجھے کیسے معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا کہا اس لیے کہ میں اس کی حرام کرداشیہ سے بغض رکھتا ہوں ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے اور میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولتِ لا زوال عطا فرمائیں اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے ہو جل ہو گیا ایسا ہی عجیب و غریب عبادت گزاری کا واقعہ حضرت سیدنا حارس اولاسی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ سے شام کی طرف روانہ ہوا دورانِ سفر ایک کافلہ نظر میں آیا قریب گیا تو سب لوگ کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے میں نے سلام کیا اور کہا میں بھی آپ کے ہمراہ سفر کرنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہیں کہا جیسے تمہاری مرضی ہمیں کوئی اعتراض نہیں چنانچہ میں بھی اس کافلے میں شامل ہو گیا مسافر اپنی اپنی مطلوبہ منزل پر ٹھہرتے رہے آخر میں میرے ساتھ صرف ایک شخص بچا اس نے مجھ سے پوچھا اے جوان کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہاں ملک شام میں کوہ لکام میری منزل ہے وہاں حضرت سیدنا ابراہیم بن سعاد علوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں میرا وہ رفیق چند دن میرے ساتھ رہا پھر مجھ سے جدا ہو گیا میں اکیلہ ہی سفر کرتا ہوا اولاس پہنچا اور سمندر کی جانب چلا گیا وہاں کا منظر ہی عجیب تھا ایک شخص سمندر کے لہروں پر اتنے سکون سے نماز پڑھ رہا تھا گویا زمین پر ہے یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر مجھ پر حیبت تاری ہونے لگی جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز کو مختصر کر کے میری طرف متوجہ ہوا میں نے دیکھا تو فوراں انہیں پہچان لیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمت اللہ لے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ تین دن بعد آنا میں فوراں واپس چلا آیا اور حسب ارشاد یعنی حکم کے مطابق تین دن بعد دوبارہ ساحل سمندر پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں میرے قدموں کی آہت سن کر انہوں نے نماز مختصر کی اور فراغت کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر سمندر کے پانی کے بلکل قریب کھڑا کر دیا پھر ان کے ہونٹوں نے جنبش یعنی حرکت کی اور وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگے میں نے دل میں کہا اگر آج یہ سمندر کے پانی پر چلے تو مجھے بھی ان کے ساتھ سمندر کے پانی پر چلنے کا موقع مل جائے گا میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سمندر کے پانی میں دو ازدہے ظاہر ہوئے وہ سر اٹھائے مو کھولے ہماری طرف بڑھنے لگیں میں نے اپنے دل میں کہا کاش یہاں کوئی شکاری ہوتا جو انہیں پکڑ دیتا جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا فوراں وہ دونوں ازدہے پانی میں غائب ہو گئے حضرت سیدنا ابراہیم بن ساد علوی رحمت اللہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہاں سے چلے جاؤ ابھی تم اپنی طلب کو نہیں پہنچ سکتے جاؤ ابھی پہاڑوں میں گوشہ نشینی اختیار کرو دنیاوی زندگی کو بہت کم سمجھو اور جو کچھ مل جائے اسی پر صبر کرو یہاں تک کہ تمہیں پیغام عجل آ جائے اتنا کہہ کر آپ رحمت اللہ مجھے وہیں چھوڑ کر ایک سمت تشریف لے گئے ناظرین اکرام پاہرین نے دریافت کیا ہے کہ جو لوگ وقفے وقفے سے اعتقاف مراقبہ اور تنہائی میں عبادت کرتے رہتے ہیں ان کی دماغی صحت اچھی رہتی ہے اور وہ ڈپریشن سمیت بے چینی اور ذہنی تھکن کا شکار بھی نہیں ہوتے معروف یونیورسٹی میں ماہرین کی ٹیم نے چوبیس سے چھہتر سال کے چودہ رزاکاروں پر یہ مطالعہ کیا مطالعہ کے دوران تمام رزاکاروں کو سات روزہ روحانی تربیتی پرگرام میں شریک کیا گیا جبکہ پرگرام شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں ان کے دماغوں میں سیروٹو نین اور دوپا مین نامی مادوں کا جائزہ لیا گیا ان میں سے دوپا مین کا تعلق جذبات جبکہ سیروٹو نین ہماری جذبات اور موڈ کو اعتدال میں رکھتا ہے دماغ میں انہی دونوں مادوں کی کمی بیشی ہماری جذباتی کیفیت موڈ اور سمجھنے سمجھانے کی صراحیت پر اثر انداز ہوتی ہے دوپا مین اور سیروٹو نین کی دماغی مقتاروں میں کمی بیشی اور ان سے تعلق رکھنے والے خلیوں ریسپٹرز میں سرگرمی کا جائزہ لینے کے لیے جدید آلات برین سکیننگ ڈیوائسز استعمال کیے گئے سات روزہ روحانی تربیتی پروگرام سے گزارنے کے بعد ان رضاکاروں کے دماغوں کا مائنہ کیا گیا اور ان سے جذباتی کیفیات اور موڈ وغیرہ سے متعلق سوال نامے بھی کروائے گئے نئے مطالعے میں واضح کیا گیا کہ روحانی سرگرمیاں کس طرح سے ہماری دماغی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں اور ہمیں ڈپریشن، بیچینی اور دماغی تھکن جیسی علامات سے نجات دلاتی ہیں واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں اعتقاف، مراقبہ اور تنہائی میں عبادات کا تصور موجود ہے جسے نفسیات کی اسطلاح میں روحانی پسپائی کہا جاتا ہے جس کے ثابت شدہ اثرات میں خوشکوار موڈ، بہتر جذباتی کیفیت اور خوب تر ذہانت وغیرہ شامل ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی تنہائی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی